اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کافی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گھر میں کس طرح سے ہم اتنی آسانی سے اتنی اچھی اور مزیدار کافی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کافی لیا اور کافی آپ کو اسی بھی لے لیں میں نے نیسلے کی کافی لیا اور میں نے صرف 1 ٹیبل سپون کافی کا لیا اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں شگر اٹ کیا اور تھوڑا سا پانی اٹ کیا آپ کو اگر ویڈاوٹ شگر بنانی ہے تو آپ ویڈاوٹ شگر بھی بنا سکتے ہیں اور ہینڈ بیٹر کی ہے اسے میرا الیکٹرک ہینڈ بیٹر ہے تو میں نے اسے الیکٹرک سے کر لیا اگر آپ کے پاس الیکٹرک نہیں ہے تو آپ دوسرے ہینڈ بیٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے یہ فلفی ہو جاتی ہے اور اس سے میں ایک ٹیبل سپون سے میں چار کپ بناوں گی کافی کے اور بزار میں جا کے ہم کافی شوپ سے اتنی مہنگی مہنگی کافی پیتے ہیں تو کیوں نہ گھر میں بنائی جائے اور گھر میں انجوائے کیا جائے کوئی فیملی ٹائم ہے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں یا ویسی ہمارا کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو ظاہری باتہ بچے اس میں کہیں گے کہ ہمیں کافی ساتھ انجوائے کریں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورتی گھر میں بڑی آسانی سے کافی بن جاتی ہے ریڈی ہو جاتی ہے تو کافی کو ساتھ ساتھ میں بیٹ کرتی جا رہی ہے صرف چار سے پانچ منٹ لگے ہیں تو دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں چینج ہو گیا اور اس میں میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی اور پھر اسے بیٹ کروں گی اور یہ بلکل وائٹڈ سی اس کی ہو گئی ہے کلر اس کا ہو گیا اور اب میں نے ساتھی دودھ اگلنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے فیٹ والا دودھ لیا تھا جس میں گریم مکس تھی تو آپ چاہیں تو کوئی سا بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں دودھ کو اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے اور میں نے ون ٹیبل سپون اس میں کافی کا ایٹ کیا اور اب اس میں گرم دودھ ایٹ کروں گی تو دیکھیں کتنی مزیدار اور فلفی کافی ریڈی ہو گئی ہے اس کو مکس کریں گے اور گرم گرم اسے پینگے چاہے تو آپ اس میں شگر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں شگر ایٹ نہیں کی کیونکہ مجھے کافی میں بہت زیادہ میٹھا نہیں پسند تو میں مجھے یاد رکھئے گا میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی